اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو کیسے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلامت رکھے دوستو آج کا جو مارا موضوع ہے وہ ڈائنا گاڑی کے بارے میں ہے تو ہمارے پاس یہ سامنے ایک ڈائنا گاڑی لوڈ ہے تو دوستو پہلے بھی ہم لوگوں نے دو چار ویڈیو بنائی ہے گاڑیوں کے بارے میں ٹریلے کے بارے میں بس کے بارے میں ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے پسند کی ہے ویڈیو تو دوستو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری وجہ سے ہماری ویڈیو کی وجہ سے اگر کوئی بھی بندہ کوئی تھوڑا بہت سیکھ ہماری ویڈیو کیا ہے اگر کسی بھی جگہ پہ سیٹ ہو جائے یا کسی بھی جگہ پہ اس کی نوکری لگ جائے تو اس سے اور بڑی بات کوئی نہیں ہے تو دوستو دنیا میں یہی کچھ ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی نیکی کر دے خیلپ کر دے تو دوستو ہمارا یہی مقصد ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے ٹھیک ہے دوستو تو ہم لوگ دینہ کا بس کا ٹریلے کا لوڈر کا جے سی پی کا ٹیلی اینڈر کا ویڈیو آپ لوڈ کر رہے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ ہے سسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو چلو ابھی ہمارے پاس استاد ہے ڈرائیور ڈائنہ کے تو ڈائنہ کے بارے میں ہم لوگ ان سے پوچھ پوچھیں گے ٹھیک ہے دوستو تو ماشاءاللہ ابھی گاڑی لوڈ ہو گئی ہے تو گاڑی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے دوستو کوئی مشکل نہیں ہے گاڑی جلانا چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو تجربہ ہونا چاہیے چھے مہینے کا تین مہینے کا کسی بھی جگہ آپ اس کا کو رسکار رویا کسی بھی جگہ سے اس کو سیکھ لو تو گاڑی جلانا کوئی مشکل نہیں ہے بس ہو گیا ٹریلہ ہو گیا یا کوئی بھی گاڑی ہے آپ کو دو چار دن کوئی مشکل ہوتا ہے تو پھر ایک مہینے کے بعد آپ کو اٹومیٹکلی گاڑی جلانا آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ سامنے اس کا ریڈیٹر کا پانی کا ٹینکی ہے گرین وارٹر پڑتا ہے اس میں پیلا والا صحیح ہے تو یہ سامنے ڈیزل والا ٹینک ہے اس کا رائٹ سیڈ پہ صحیح ہے دائیں آت پہ ڈیزل والا یہ ٹینک ہے تقریبا دائنا گاڑی ہے اس میں تقریبا ساٹھ ریال کا پچپن ساٹھ ریال کا یہ ٹینک فول ہو جاتا ہے ایکسیمم تقریبا اسی نوبی لیٹر اس میں ڈیزل آتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ماشاءاللہ نئی گاڑی ہے 2018 مارڈل ہے تو ابھی ہم لوگ اس کو اندر سے آپ کا وزٹ کراتے ہیں یہ ہمارے خان بھائی ہیں پاکستان کے انہوں نے اپنی گاڑی لی ہے تو شرکے کے اندر لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا تجربہ یا گاڑی کے بارے میں تو اپنا گاڑی لو کمپنی کے اندر لگاؤ اگر کمپنی کے اندر نہیں لگا سکتے تو پھر بھی باہر بھی بہت کام ہے اس کے تو ماشاءاللہ اس میں کافی پرافٹ ہے تو کوئی بھی کام ہے دوستو پہلے سٹارٹ کرنا اس کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے بعد میں آسانی ہو جاتی ہے یہ بھائی جو ہیں پہلے ایک گاڑی اپنی لگائی تھی کمپنی میں پھر دوسری گاڑی لگائی پھر ابھی تیسری گاڑی بھی کمپنی میں لگا دیئے تو انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا جائے اپنی زندگی میں تو محنت جو ہے کبھی بھی آپ کرو گے تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے صحیح ہے نکامی سو میں سے تقریباً اسی پرسنٹ لوگ کمیاب ہو جاتے ہیں رسک جو ہے یہ بڑی چیز ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہمارا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ چلو کوئی بھی آدمی ویڈیو دیکھ کے کوئی تھوڑا بہت اگر سیکھ بھی جائے تو کل ٹرائی دینے میں کسی جگہ ٹیس دینے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ہم لوگ دائنہ کے اندر بیٹھ کے اس کے گیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ریڈیو کے بارے میں اور دوسرا بریک کے بارے میں کلاج کے بارے میں کہ گاڑی بریک کے بغیر سٹارٹ ہے یا بریک دبا کے سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ہم لوگ گاڑی کے اندر بیٹھ چکے ہیں تو یہ سامنے اس کا میٹر ہے ڈبل اشارہ لگا ہوا ہے ابھی تک ہم لوگوں نے اس کا سیٹ بیلٹ نہیں باندھا ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور پی پارکنگ کا جو نشان ہے وہ بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جب تک اس کی اینڈ بریک نیچے نہیں کریں گے تب تک یہ پارکنگ کا نشان رہے گا ٹھیک ہے دوستو تو ماشاءاللہ بہت پیاری گاڑی ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ بلکل جو نئے لوگ ہیں چھوٹی گاڑیاں چلاتی ہیں یا بلکل جو گاڑی کا شوک رکھتے ہیں ان کو اتنا گاڑی کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ان کو معلومات ہو جائے ٹھیک ہے ابھی تک ہم لوگ نے گیٹ بند کر دیا لیکن یہ سامنے دیکھو اس کی بطی جو ہے بند نہیں ہوئی ٹھیک ہے جب تک آپ اس کا گیٹ جب تک اس کا گیٹ آپ صحیح بند کرو گے تو یہ بطی بند ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو ماشاءاللہ ہمارے استاد بھی ابھی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں تو استاد جی یہ ڈائنا کون سی کمپنی کے ہے بائیتور کمپنی اچھا بائیتور کمپنی کا ہے تو کتنے عرصے سے بائیتور میں گاڑی چلا رہے ہو آپ بائیتور میں تخربہ تین مہین ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ گاڑی میں ٹھیک ہے کوئی پرافٹ وغیرہ کوئی فائدہ ہے نا کوئی نظام چلتا ہے بس روزی روٹی لگا رہتا ہے چلو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو استاد جی یہ جو گاڑی ہے اس کے تھوڑا گئر کے بارے میں ڈائنا گاڑی ہے اس کے گئر کے بارے میں آپ تھوڑا بتا دیں کہ اس کا جو پہلا گئر ہے پہلا گئر اس کا ادھر پیچھے لگتا ہے جیسے کوسٹر وغیر کا لگتا ہے جیسے کوسٹر کا گئر لگتا ہے پیچھے ٹوٹا گاڑی کی طرح آگے نہیں لگتا ہے نہیں وہ چھوٹا گاڑی سے تھوڑا ایک ترخ بھی ہے اس گئر میں تھوڑا ترخ ہے جی جی تو دوسرا گئر جو ہے اس کا آگے لگتا ہے دوسرا گئر ڈائنا کا جو گئر ہے وہ پہلا گئر اس کا پیچھے لگتا ہے اور دوسرا گئر جو اس کا آگے لگتا ہے لیکن جو ٹوٹا گاڑی ہے اس کا گئر پہلا آگے لگتا ہے اور دوسرا پیچھے لگتا ہے اور تیسرا گئر اس کا سنٹر سے پیچھے سیدھا ہے اور چوتھا گئر یہ سیڈ پہ دیا ہے چوتھا گئر ہے جو ڈائنا کا یہ بلکل اس سیڈ پہ دبا کے آپ نے آگے کرنا ہے اور پانچوا گئر بلکل ادھر دبا کے رائٹ سیڈ پہ دائیں آت پہ پیچھے کرنا ہے تو پانچوا لگ جائے گا تو ریوارس گئر اس کا کون سی سیڈ پہ ہے جیسے کوسٹر کا لگتا ہے ایسا ہی اپنے طرف آگے لگتا ہے اچھا جیسے کوسٹر کا لگتا ہے وہ آگے کر کے یہ جو بڑی بس ہے ٹارٹا کمپنی کے وہ بھی سیم سیم اسی طرح ہے آگے دبا کے آگے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے بارے میں اس کو تھوڑا بتا دیئے اسی کا جو بٹن ہے اس کا پین ہے اچھا اسے پنکھا چلتا ہے اچھا اسے پنکھا چلتا ہے نیچ پاو سر پہ دونوں پہ کرنا ہے یہ تو نشان لگا ہے سب لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے جی جی بلکل بلکل تو وہ میٹر حساملے لگا ہوا اس میں کوئی شہن ہے اچھا اچھا تو انڈ بریک اس کا اچھا یہ انڈ بریک ہے اس کا باس کا جو انڈ بریک ہے وہ دوسری سائیڈ پہ ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کا یہ رائٹ سائیڈ پہ انڈ بریک ہے ڈائنا گاڑی گیا ٹھیک ہے دوستو جب گاڑی آپ صبح سٹارٹ کرتے ہو تو بریک پکڑ کے سٹارٹ کرتے ہو یا بغیر بریک کے اچھا بریک وغیرہ اس کا نہیں پکڑنا ہے اچھا جو نئی زیادہ در گاڑی آ رہی ہو کچھ گاڑیوں کی بریک پکڑ نہیں پڑتی ہے اچھا جو اٹومیٹر گاڑی ہوتی ہیں اس کو بریک پکڑنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچے چارجل وغیلہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا تو دوستو تقریبا میرے حال میں کتنا ہوتا ہے تین ٹن سے زیادہ لوڈ نہیں استاد لوڈ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تین ٹن تین ٹن سے زیادہ لوڈ یہ بالکل لوڈ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو میرے خیال میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو دعاوں میں یاد رکھئے اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں اور شیئر کریں ٹھیک ہے دوستو فی امان اللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے